بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹسٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ ناظرین وزیراعظم کو ہیلتھ منسٹی کی طرف سے ایک رپورٹ دی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں تین ہزار سے زیادہ ایسی فیکٹرییں کام کر رہی ہیں جو یقینی طور پر تصدیق شدہ جلی ادویات بنا رہی ہیں اور خوفناک انکشاف یہ ہے اس میں کہ ان فیکٹریوں کے جو مالکان ہیں انہوں میں زیادہ تر سیاستدان بیوروکریٹس اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اور اس دھندے میں ہماری ڈریپ یعنی جو ان ادویات کو ریگلرائز کرنے والا جو ادارہ ہے وہ بھی سبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح بھی سب کچھ ملوث ہے اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہمارے جو قومی صحت جو ہے ہمارے آنے والی نسلوں کی صحت ہمارے بزرگوں کی صحت وہ کمزور ہو جاتی جا رہی ہے چونکہ جو ہم ادویات استعمال کرتے ہیں وہ بجائے ہمیں شفاہ دینے کے مزید بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتے ہیں جس سے مزید بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وزیراعظم کی طرف سے ہیلتھ منسٹری کو کہا گیا ہے کہ انفیکٹریوں کے خلاف بڑے آپریشن کے لیے ایک جامع پلان تیار کیا جائے تاکہ ان تمام لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکے لیکن یہ مشکل اس لیے نظر آتا ہے کہ ہر فیکٹری کے پیچھے ایک بڑا باثر شخص ہے لہذا ان کے خلاف کاروائی بہت مشکل دکھائی دوتی ہے چونکہ یہ جالی ادویات کی فروخت کے لیے یہ مافیا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو گاڑیوں کے قیمتی توفے اس کے علاوہ بنگلوں کے توفے بھی یہ دیتا ہے لہذا ان کے خلاف ایکشن ناممکن ہے چونکہ یہ ہماری صحصے کھیل رہے ہیں اور وزیراعظم کو بتایا گیا ہے کہ تین ہزار فیکٹریوں اگر یہ بند نہ ہوئیں تو عوام کی جانوں سے یہ کھیلتی رہیں گی جو ہمارے پاس معلومات آئی ہیں ان کے مطابق یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں جالی ادویات بنانے والی فیکٹریوں میں بھارت ایران اور چینہ سے سمگل کیا گیا سب سے کم قیمت کا خام مٹریل استعمال کیا جا رہا ہے جالی ادویات کی بڑی مارکیٹوں میں لہور میں لہاری مارکیٹ پشاور میں صدر بزار کراچی میں ایم میں جناہ روڑ پر میڈیسن کی ہول سیل مارکیٹ سکھر حیدراباد بلوچستان میں بڑی مارکیٹیں موجود ہیں رپورٹ کے مطابق جالی ادویات کی فیکٹریوں میں سے پینتیس فیصد ایسی فیکٹریوں موجود ہیں جو سابق عراقین اسمبلی کی ملکیت ہیں پندرہ فیصد ڈاکٹرز اور اکیس فیصد ایسے فراد کی ہیں جو خود نہ صرف مختلف ہسپتالوں کے مالک ہیں بلکہ انہوں نے انہی میڈیسن کو مشہور برانڈ کے ناموں کے ساتھ ملا کر بیچنا شروع کیا ہے پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ اکثر سرکاری ہسپتالوں میں بھی یہ جالی میڈیسن استعمال کی جا رہی ہیں اور جال سازی سے بچنے کے لیے مافیا نے اندر ناکس میٹریل سے تیار کردہ ادویات اور باہر کسی اور برانڈ کا لیبل لگا رکھا ہے طاقت کے انجیکشن اور انٹی بارٹک کے انجیکشن زیادہ تعداد میں جالی تیار ہو رہے ہیں اسی طرح خانسی کے شربت میں نشہ اور کیمیکل ڈالا گیا ہے یہ بھی بڑی تعداد میں تیار کر کے فروخت کیا جا رہا ہے ان جالی فیکٹریوں کے خلاف کچھ عرصہ کے لیے پنجاب میں آپریشن شروع ہوا تھا مگر بہاصر مافیا نے اس کو بھی رکوا دیا یہ جالی ادویات افخانستان بھی جاتی ہیں جبکہ پاکستان کے ستر فیصد دہی علاقوں میں یہ ادویات استعمال ہو رہی ہیں میڈیکل سٹورز ان ادویات سے بھرے پڑے ہیں اور بہاصر مافیا جو اس کام میں ملوث ہے وہ باقیدہ ایسی تمام اتھارٹیز جو جالی ادویات کو ریجسٹر کرتی ہے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جی تو ناظرین ہماری حکومت کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک مسائل ہیں کہیں بے روزگاری ہے کہیں بدامنی ہے اور کہیں مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ اور جال سازی اور ملاوٹ سوزہ اشیاء بھی ہیں لیکن ادویات میں خاص طور پر جو بیماروں کے لیے ہوتی ہیں اور ان کا جان بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں ملاوٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک خوفناک صورتحال ہے اور اگر حکومت نے اس کو سنجیدہ نہ لیا ڈرائگ میں بیٹھے ہوئے ڈرائب میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں اور کالی بیڑے ان کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو یہ مافیا عوام کی جانوں سے کھیلتا رہے گا لہذا ضرورتی سمرگی ہے کہ وزیراعظم ہیلتھ منسٹری ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے ذریعے ان تمام کے خلاف ایک بڑا اپریشن لانچ کریں اور یہاں پہ یہ اب بھی میں آپ کو بتاتا جلوں کہ اسلامباد کا شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل وہاں سے جالی ادوائیات پکڑی گئی اور پھر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا لیکن وہ مار دھاڑ کا سلسلہ وہاں بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ چند دن پہلے قید عظم انٹرنیشنل ہسپیٹل میں ایک نوجوان کو مار دیا گیا اور اس کے علاج میں نہ صرف غفلت برتی گئی بلکہ جالی ادوائیات کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا اسی طرح جو تمام پرائیویٹ ہسپیٹل ہیں اور اس کے ساتھ سرکاری ہسپیٹل پولی کلینک سے لے کر پیمز تک ان سب میں مافیا نے اپنی جڑے جو ہیں وہ پھیلا رکھی ہیں اور وہاں پہ موجود اپنے کرندوں کے ذریعے جلی ادوائیات جو ہے وہاں کو دی جاتی ہیں جس ان ادوائیات کے ذریعے لوگ صحتیاب نہیں ہوتے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اس طرح اس مافیا کی مزید چاندی ہو جاتی ہے اور ان کے ادوائیات اور بکھتی ہیں اگرچہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے اللہ پاک ان کو لگ طریقے سے سزا دیتا ہے لیکن حکومتے وقت کا یہ فرض ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے اور عوام کو اس مافیا کے چنگل سے بچائے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ